ہلو فرنگز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کے وائرل نیوز زنگسن میں تو دوستو یہ بات تو آپ لو جانتی ہو کہ اندروں والی ووڈ کے انسنگ واریور یعنی کے ورسٹائل سوپر اسٹار آجے دیوگن اپنی آنے والی مچاوی ڈیٹ فیلم یعنی کی بھولا کو لے کر کافی چھچاؤں میں ہیں جو کہ سینیما گھروں میں ریلیز ہونے کے لیے پونڈ روپ سے تیار ہے اور بھائی اس فلم کو سینیما گھروں میں لانے سے پہلے اس فلم کے اپڈیٹس کو جس طرح سے انسنگ واریور یعنی اپنے چاہنے والوں کے بیج میں شیئر کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد بھائی اس فلم کو لے کر یہ آواز انتر آتما سے نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی یہ فلم باکس آفیس پر آگر ریکارڈ توڑ بزنس کرے گی یعنی کہ بھائی بھلے ہی یہ فلم ساؤت انڈسٹری کی سپر ڈوپر ہیٹ فلم کیتھی کی آفیشل ریمیک ہے لیکن بھائی اس فلم میں ریمیک والی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یعنی بھائی اس فلم کے جو بھی اپ ڈیٹ اب تک اس فلم کے دوارہ جاری کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بھائی اس فلم کا پلوٹ بھلے ہی کیتھی سے ملتا زلتا ہو لیکن ٹریٹمنٹ بلکل نہیں ملنے والا ہے اور بھائی اس بات کی جھلک اس فلم میں نظر آنے والے مکھ کرداروں کے لک کو جاری کر کے دیا جا چکا ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائی اس فلم میں نظر آنے والے تین مکھ ولونوں کے لک کو کل جاری کیا گیا اور ان لک کو دیکھنے کے بعد تو بھی یہ آواز آ رہی ہے انتر آتما سے کہ بھائی ہی لائن کٹ گیا ہے لیکن یہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بتانا بہت جروری ہے یعنی کہ بھائی کل جب اس فلم کے تین مکھ کرداروں کے پہلے لک کو جاری کیا گیا تو بھائی دو کو تو میں پہچان گیا لیکن ایک کو میں بلکل نہیں پہچان پایا یعنی کہ بھائی میں بات کر رہا ہوں دیپک ڈوبریال کی جو کہ بھی یہ اس فلم میں آشو کا کردار نبھانے والے ہیں اور بھائی دیپک ڈوبریال کے لک کو جس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے یا اس کو دیکھنے کے بعد مجھے یاد آرہی ہے اومکارہ کی کہ بھائی اومکارہ میں کس طرح سے ڈیپک ڈوبریال اور آجے دوگن کے بیچ میں جگل بندی دیکھنے کو ملا تھا میرے بھائی یعنی کہ بھائی دیپک ڈوبریال کا جو یہ لک آیا ہے آسو والا یہ اتنا ساندار ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم یک بات کہیں گے کہ بھیڑ کے خال میں اس بھوتنی والے کا نام بتا گردن ہم کاٹوں گا یعنی کہ بھائی اس ڈیالوگ کے ساتھ یہ بات بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ دیپک ڈوبریال اپنے لوگوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھیڑ کے خال میں اس بھوتنی کے نام کو بتاؤ یعنی کہ بھائی آجے دوگن کو لے کر یہ ڈیالوگ بول رہے ہیں تو آنے دو انسنگ وارئر کو باکس آفیس پر کون کس کا گردن اٹھا رہے گا یہ تو فلم دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا اس کے بعد بھی اس فلم منظر آنے والے ایک اور مکہ کلاکار یعنے کی بھیا گزراز راو کا بھی لک جاری کیا گیا اس بات کی جانکاری کے ساتھ کی بھیا اس فلم میں دیوراج سبرمنیم کا کردار نبھائیں گے اور بھائی ان کے چلک کو جاری کرتے ہوئے یہ کیپسل لکھا ہے ایسے دوگن نے کہ کون بنے گا کروڑ پتی کھیلے بھی نہ اگر آپ کروڑ پتی بن جاؤ تو آپ کیا کیجئے گا اتنے دھن سمپتی کا یعنے کے بھائی یہاں پر جو دیوراج ہیں وہ لوگوں کو آخور دینے والے ہیں اجے دوگن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ بھائی کیا جائیے گا کروڑ پتی کھیلنے کے لیے ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہیں پر کروڑ پتی بن جائیں گے لیکن آپ اس سے پہلے اس کال کے پوزاری کو ہمارے حوالے کیجئے اس کے بعد بھائی اس فلم میں ظرانے والے ایک اور مکہ کلاکار وینیت کمار کا بھی لک جاری کیا گیا ہے نیٹھاری کے نام سے اور بھائی ان کے لک کو جاری کرتے ہوئے یہ کیپسن لکھا گیا ہے رکت کے بھکت ہیں ہم بنا ڈالو اس تھانے کو سمسان اور بھائی ان تینوں کے لک کو جاری کرتے ہوئے ایک کوٹیشن لکھا گیا ہے انگلیس میں جس میں یہ بات لکھی گئی ہے یہ ہے بھولا کا سیتان یعنی کہ بھائی یہ بات بتانے کی جاری ہے اجیہ دیوگن کو لے کر تو دوستو واقعی میں اس فلم میں ظرانے والے ان تینوں کرداروں کے لکھ کو جس طرح سے ہم انہوں کے سامنے جاری کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اجیہ دیوگن کی آنے والی یہ فلم جو ہے وہ پاکس افش پر آ کر تہل کا مچانے والی ہے تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے مادموں سے مرکتائی گا کہ آپ کو اجیہ دیوگن کی آنے والی اس فلم یعنی کی بھولا کا کتنی بیتابی سے انتظار ہے تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کے بعد انجیکشن کلیک سکرائب کرنا نہ بھولیں گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بلیکن کو جور دوائیے گا